اقبال کا یہ شعر جب بھی یاد آتا ہے یا نظر کے سامنے آتا ہے قائد صاحب یاد آ جاتے ہیں نگہ بلند سخن دل نواز جان پرسوس یہی ہے رخت سفر میرے کارمہ کے لیے میں یہ پھر پڑھ رہا ہوں اور آپ اس کی پہلے مصرے کے تین الفاظ پر پوری توجہ دیجئے گا اگر قاضی صاحب کی پکچر ڈرا نہ ہو تو جو مرضی کہہ دیجئے گا نگہ بلند سخن دل نواز جان پرسوس یہی ہے رخت سفر میرے کارمہ کے لیے آج قائد صاحب بہت یاد آ رہے ہیں ہمارے درمیان ظاہر سعید بھائی موجود ہے بزنس مین ہیں فارما انڈسٹری سے وابستہ ہیں سیاست میں بھی ما شاء اللہ انہوں نے بہت اپنا عزت نام اچھی ساکھ کمائی کراچی کے لوگوں کی بڑی خدمت کی انہوں نے جمشیٹ ٹاؤن میں بڑے کارہائے نمائیں اثر انجام دیئے بہت سے کام کیے میری گزارش ہے کہ ظاہر بھائی آپ آئیں اور اپنی یادوں کو سمیٹیں محترم حاضرین اسلام علیکم یہ جو دو شخصیات ہیں جن کے بارے میں آج یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے تو مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ تقریباً بارہ سال تک محترم قاضی حسین احمد صاحب جب بھی کراچی تشریف لائے تو وہ میرے گھر پہ قیام کرتے تھے اور ساری جو ان کی مہم ہوتی تھی کراچی جب وہ آتے تھے اور جتنی ان کی مصروفیت ہوتی تھی صبح سے اور رات تک رات گئے تک اس میں بہت سارے لوگ ان کی بہت سارے جو مصروفیات ہیں ان کی گواہی دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں لیکن میں نے ان کے وہ عوقات میں بھی ان کے ساتھ رہا جب انسان ریلیکس کرتا ہے یا آرام کرتا ہے یا استرہات کرتا ہے اور اس دوران میں اس اکثر اس وقت کے اندر محترم نحمد اللہ خان صاحب امیر کراچی تھے تو ان کا بھی وہاں پر ظاہر طویل قیام رہتا تھا اس دوران میں جبکہ قادی صاحب یہاں ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ملاقاتیں جب وہ گھر میں ہوتے تھے تو جو شخصیات آتی تھیں بڑے بڑے علماء کرام بڑے بڑے صحافی اور وزراء اعلیٰ تک آئے اور دیگر لوگ جو وہ ساری ملاقاتیں ہوتی تھیں اس کا بھی میں گوارا محترم پروفیسر غفور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جب آئی جے آئی بنی اور پروفیسر غفور احمد صاحب اس کے جنرل سیکٹری تھے تو ایک دفعہ قاضی حسین احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بات فرمائی اور اس زمانے کے اندر یہ کافی کشمہ کش چل رہی تھی تو انہوں نے جب ہم تنہائی میں تھے اور ساتھ ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ کیسے لوگ ہیں اس وقت جو آئی جائے کہ صدر تھے محترم ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے دستور کو لپیٹ دیا جائے اور انہوں نے محترم قاضی حسین احمد صاحب سے یہ کہا کہ یہ اتنے لمبے چوڑے دستور کی کیا ضرورت ہے ایک دس صفحے کا دستور ہونا چاہیے مختصر ہر چیز کی اس میں پابندی ہے کیونکہ ہر پابندی سے آزاد ہونا ہمارے سیاستدانوں کا مقصد ہوتا ہے اور ان کی مراد ہوتی ہے جس کے اوبر قاضی حسین احمد صاحب نے ان کو منع کیا تو اس کے بعد قاضی صاحب نے یہ بات بیان کی کہ انہوں نے پروفیسر غفور احمد صاحب کو اپنے گھر ناشتے پر مدو کیا اور ان کو بلا کے ان سے کہا کہ گویا ہر قسم کی جو بات ہو سکتی ہے وہ ان سے کہہ دی گئی اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے تو قاضی صاحب نے بڑے دلگرفتہ انداز میں کہا اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ پروفیسر غفور احمد صاحب کو گویا وہ اتنے بڑے جو لیڈر تھے وہ پہچان نہیں سکے کہ ایک ایسی شخصیت جو نہ بکنے والی اور نہ جھکنے والی ہو اس کے مرتبے سے گریوی بات اس کے سامنے کی جائے اور یہاں پر بہت ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن پروفیسر غفور احمد صاحب کی ایک بڑی خصوصی بات جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ وہ بڑی مختصر بات کرتے تھے اور بڑی جامع بات کرتے تھے اور ان سے اگر کوئی ایسی بات بھی کرے جس میں کوئی کنفرنٹریشن کی امید ہو یا ایسا جواب لینا چاہے جس کے اندر کوئی وہ غصے سے یا جذبات سے جواب دیں تو اس کو ڈیفیوز بھی کرتے تھے تو ایک بیٹھے ہوئے تھے اور صحافی موجود تھے تو بہت سارے باتیں ہو رہی تھیں کہ جی فلان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور فلان سے آپ کی کچھ جیسے کچھ آپس میں رابطے تھے پارٹیوں کے ساتھ تو ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ نائن زیرو بھی جائیں گے اور ان کو امید تھی کہ کوئی تیز قسم کا جواب شاید پروفیسر صاحب سے وہ لے لیں اس کے اوپر پروفیسر صاحب نے بڑے مسکر آگے کہا کہ نائن تو لندن میں کراچی میں تو صرف زیرو ہے تو وہ سارے صحافی بھی ہس پڑے اور بات بھی ڈیفیوز ہو گئی تو اس قسم کی بات آسانی سے اتنی بڑی بات کو کہہ دینا اور اس کو ختم کر دینا جس طرف وہ آپ کو لے جانا چاہ رہے ہوں یہ ان کا ملکہ تھا اور میرا خیال ہے کہ بے شمار ان کے ایسے واقعات ہوں گے میں نے تو ایک واقعہ پیش کیا محترم قاضی حسین احمد صاحب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب نائنٹی کی دہائی میں شروع میں ایک وقت ہوا آیا کہ رمضان مبارک کے اندر مساجد اور امام بھار گاؤں پر حملے ہوئے اور کراچی میں اعتقاف کے اندر لوگ شہید ہوئے اور یہ حالات درپیش ہو گئے کہ یہ فتوے آئے کہ اعتقاف توڑا جا سکتا ہے ان حالات کے اندر خوف کے حالات ہیں اس کے بعد قاضی صاحب جب کراچی تشریف لائے تو ہمیشہ کی طرح ان کی جو ایک عارضو تھی وہ بڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح سے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائے جا انہوں نے ملی اکجہتی کانسل بنانے کے لیے جب کام شروع کیا ابھی بنی نہیں تھی ملی اکجہتی کانسل کام شروع کیا تو تمام علماء کے پاس گئے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے پاس گئے بنوری ٹاؤن گئے دارالعلوم کراچی گئے دار دارالوم امجدیا گئے اس میں اکثر ہمارے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے اور ان مدارس میں گئے اور علماء سے ملاقاتیں کی اور اس وقت جتنی تیز اور تند باتیں بعض جگہ پر سننے کو ملیں اور کسی نے قاضی حسین احمد صاحب کے سامنے جو خود اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق ان کا رہا تھا اپنی طالب علمی کے زمانے میں ان سے یہ کہا ایک بہت بڑے عالم دین نے میرے سامنے کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں اور فلان ایک تنظیم کا انہوں نے نام لیا کہ اس میں کیا فرق ہے گویا ایسی انہوں نے بات کی تو اس وقت بھی قائل صاحب نے جس طرح سے ضبط کیا اور ان کی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ آنسو گر رہے تھے لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور انہوں نے باہر نکل کے بھی پھر یہی بات کی گاڑییں بیٹھ کے اتفاق کی بات تھی کہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتے تھے اور گاڑی بھی میں اکثر اوقات ڈرائیو کر رہا ہوتا تھا تو انہوں نے نکل کے کہا کہ یہ صبر جو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی ملی یکجہتی کا یہ سبب ہوگا اور پھر ملی یکجہتی کاؤنسل بنی وہ ہر طبقے سے ملاقاتیں کرتے تھے اور میں ہمارا ڈرائنگ روم جو ہوتا تھا وہاں پر ملاقاتیں ہوتی تھی اور کبھی کبھی ایسی ملاقاتیں بھی ہونی ہوتی تھی جو جس میں انہیں تنہائی چاہیے ہوتی تھی تو میرے بیڈروم میں جہاں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں مفتی نظام الدین شامزی شہید اور بڑے بڑے علماء مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں وہاں پر وہ بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی ایک بہت بڑے بزنسمن کیوں کہ بزنسمن کی محفل ہے ایک بہت بڑے بزنسمن قاعی صاحب کے سامنے ان کی بڑی ان کی ملاقات تھی اور بڑا ان سے اچھا ان کا تعرف بھی بڑی ان سے گویا کہ تھوڑی ان سے وہ بات بھی بڑے کھل کے کرتے تھے بزرگ تھے وہ بزنسمن بھی تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے ایک دفعہ قاعی صاحب سے اپنی بالکل دل کی باتیں کر رہے تھے تو کہا کہ قاعی صاحب میں نے اپنی ویراست اپنی زندگی میں تقسیم کر دی اور اس وقت یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نائنٹیز کے شروع کی جب پیسے کی کچھ ویلیو بھی ہوتی تھی زیادہ انہوں نے کہا قاعی صاحب میرے ہر بیٹے کے حصے میں اسی کروڑ اوپے آئے ہیں اور میری ہر بیٹی کے حصے میں چالیس کروڑ اوپے آئے ہیں یہ انہوں نے قاعی صاحب کو ان کے ساتھ ان کا کانفیڈنس لیول تھا وہ بات کرتے تھے ان سے اپنے دل کی بات بھی کہتے تھے تو قاعی صاحب محترم نے مسکرا کے کہا کہ اگر جماعت اسلامی کو آپ اپنی بیٹی بھی سمجھ لیتے تو اسلامی انقلاب آ چکا ہوتا تو یہ جو مطلب ان کا انداز تھا بات کہنے کا اتنی محبت کے ساتھ بات کہہ دینا اور اس طرح کہنا ہوتا ہے یہ اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی اور سنی اور اتنی شفقت جتنی وہ کرتے تھے اور ایک خاص بات جو مجھے ان کی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی وہ یہ کہ مثلا میرے گھر والے میری اہلیہ یا میری والدہ ان کی شاید قاعی صاحب کے گھر والوں سے اتنی فریقوینٹ ملاقاتیں نہ ہوئی ہوئی اجتماعات میں بڑے اجتماعات میں ملاقاتیں بھی ہوئی لیکن جب وہ ملے کبھی تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ بالکل مکمل طور پر متعارف ہیں یعنی قاعی صاحب ہمیشہ ذکر بھی فرماتے تھے اس بات کا کہ وہ جیسے اپنے گھر والوں میں جب جاتے ہیں تو پوری بات اور جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے وہ بات ان کے ساتھ شیئر کرنا اور جو ان کا اپنے بچوں سے بھی تعلق تھا اور ہمارے ساتھ بھی اپنے بچوں کی طرح کا تعلق ان کا ہمیشہ تھا تو یہ جو ساری باتیں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس میں سے پیش کی ہیں لیکن بہت ساری باتیں کرنے کی لیکن وقت بھی تھوڑا ہے تو میں جات چاہوں گا